سامین اگرچہ فلسفہ کے میدان میں اس سے پہلے دنیا عرستو ہی کو جانتی تھی لیکن اس کی دلیل منطق اور فلسفہ نے دنیا والوں کو اپنی طرف ایسا متوجہ کیا کہ علمی درسگاہوں اور سکولوں کی نصاب میں عرستو کی جگہ اس کا فلسفہ پڑھایا جانے لگا دنیا اسے فادر آف بیالوجی کے نام سے جانتی ہے جی ہاں عظیم مسلمان فلسفی اور ماہر طب بو علی سینہ جسے مغربی دنیا ایوی سینہ کے نام سے جانتی ہے اور جس نے ساری دنیا میں ابن سینہ کے نام سے بے انتہا شورت پائی بو علی سینہ کا اصل نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینہ تھا سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں بو علی سینہ لیکن پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں دستک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں سامین بو علی سینہ نو سو اسی عیسوی میں موجودہ ازبکستان کے شہر بخارہ میں پیدا ہوئے یہ دور مسلمانوں کے عروج کا دور تھا یہاں سامانیوں کی حکومت تھی جو نہائیت این دوست حکمران گزرے ہیں اس دور میں بخارہ بغداد اور کرتبہ کو علمی اور دیگر میدانوں میں دنیا بھر میں فضیلت اور برتری کی وجہ سے عروس البلاد کہا جاتا تھا یہ وہ دور تھا جب ایک طرف مسلمان سیاسی سماجی سائنسی اور ثقافتی اعتبار سے ارتقاء کی منازل تیہ کر رہے تھے تو دوسری طرف یورپ پر جہالت اور غربت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے سائنس اور فلسفہ اور دیگر علمی محاضوں پر یونانی فلسفیوں اور حکیموں کے جلائے گے چراغ بھی بچ چکے تھے یاسو کنود کی ایک ہیمہ گیر کیفیت تاری تھی یورپ کے گلی کوچے نہ صرف گندگی کے ڈھیر سے اٹے پڑے تھے بلکہ اہل یورپ کئی کئی ماہ تک کپڑے تک نہ بدلتے اور نہ ہی نہاتے تھے جبکہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت دنیا بھر کے لیے ایک مایار ہوا کرتی تھی تیرمی صدی عیسوی میں اگر فتنہ تاتار کے ہاتھوں مسلمان امت تباہ و برباد نہ ہوتی تو یقیناً آج کی دنیا کا نقشہ یکثر مختلف ہوتا تاریخ گواہ ہے کہ جب ہلاکو خان نے عراق کو تباہ و برباد کیا تو کروڑوں کی تعداد میں لائبریریوں سے نایاب کتب دریاؤں میں بھا دی گئیں جن کی سیائی سے دجلہ و فراد کئی دن تک سیاہ رنگ کا پانی لیے بہتے رہے اور پھر ہماری بچی کھچی کتب جب اہل مغرب کے پاس پہنچی تو وہی ان کی ترقی و کامیابی کی بنیاد بنی اسی لیے دانائے راز اور حکیم العمت نے فرمایا تھا کبھی اے نو جوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی کہ دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا سامین بو علی سینہ کی عمر ابھی صرف سترہ برس تھی جب بخارہ کا حاکم نوح بن منصور کسی ایسی موزی مرض میں مبتلا ہوا کہ شاہی طبیب علاج کرنا تو در کی نار اس کی بیماری ہی کو نہ سمجھ سکے اس کی صحت تیزی سے گرتی جا رہی تھی ایسے عالم میں بو علی سینہ حاکم کے پاس حاضر ہوئے اور علاج شروع کیا اور صرف کچھ ہی دنوں میں حاکم بخارہ ایسا صحت مند ہوا کہ پھر کبھی وہ بیماری اس کے قریب تک نہ پھٹکی اسی کارنامے کے سبب بو علی سینہ کو نہ صرف شاہی طبیب کا عوضہ ملا بلکہ شاہی لائبریری بھی اس کے حوالے کر دی گئی جہاں سے بو علی سینہ نے نہ صرف طب بلکہ دیگر بیشتر علوم پر بے شمار کتابیں پڑی اور ان علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بہت سی شاہکار کتابیں تحریر کی پھر بدقسمتی سے شاہی کتب خانے کو آگ لگی اور ساری کتابیں جل کر خاک ہو گئیں لیکن درباری وزیروں اور مشیروں نے جان بوجھ کر آگ لگانے کا الزام بو علی سینہ پر تھوپ دیا کیونکہ ان کی اس نوعمری میں ان کی شورت اور عزت و مرتبہ کی وجہ سے یہ ان سے حسد اور عدابت کرتے تھے اگرچہ بخارہ کے حاکم نے ان کی باتوں اور الزامات کو یکثر نظر انداز کر دیا لیکن بو علی سینہ ایسے مزید خطرات کو بھانتے ہوئے بخارہ چھوڑ کر چلے گئے ایک ہزار ایک عیسوی میں وہ خارزم پہنچے اور علی بن مامون کے دربار میں رسائی حاصل کی جہاں ان کی ملاقات اس دور کے مشہور علماء و فضلاء سے ہوئی یہاں ان کی ملاقات ابو الخیر، البیرونی اور العراقی جیسی عظیم ہستیوں سے ہوئی جن کے ساتھ اکثر ان کے مبائسے ہوتے رہتے تھے اگرچہ یہاں انہیں بہت عالی علمی اور تحقیقی معاول میسر تھا لیکن سلطان محمود غزنوی نے اسی دوران خارزم پر حملہ کر دیا اور تمام دانشوروں اور سکالرز کو زبردستی اپنے ساتھ غزنی لے گئے بو علی سینہ فرار ہو کر سہراؤں کی جانب نکل گئے انہوں نے ایک ہزار پندرہ عیسوی میں رے کی جانب سفر اختیار کیا اور راستے میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے گزرتے چلے گئے لوگوں کا علاج معاجہ کر کے اپنی روزی روٹی بھی کماتے رہے پھر ایک ہزار بائیس عیسوی میں انہیں ایران کے بادشاہ علاو دولہ کے پاس جا کر کچھ اتمنان اور سکون میسر ہوا ایک ہزار سنتیس تک ابن سینہ علاو دولہ کے ساتھ ہی رہے اور ایک ہزار سنتیس عیسوی میں ایران کے شہر حمدان میں درد کولنج کی وجہ سے وفاد پائی سامین ابن سینہ نے فلسفہ منطق سائنس اور ریاضی کے موضوعات پر بہت سی نادر کتابیں لکھی ہیں ویسے تو انہوں نے لگ بگ ساڑھے چار سو کتب تحریر کی لیکن ان میں سے جو باقی ہیں ان کی تعداد دو سو چالیس ہے طب فلسفہ اور نفسیات پر ابن سینہ کے کارناموں سے جدید دنیا آج بھی کماہ کا فائدہ اٹھا رہی ہے ان کے بعد ان کی کتابیں اگلے چھ سو سال تک یورپین یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہیں کہا جاتا ہے کہ حرکت کے قانون بنانے میں نیوٹن نے ابن سینہ کی کتب سے بڑی رہنمائی ااصل کی تھی ابن سینہ کی کتب میں چند بے حد مشہور ہوئیں ان کی کتاب الکانون فلطب کینن آف میڈیسن ایک ہزار پچیس عیسوی میں شائع ہوئی یہ کتاب اتنی موٹی اور زخیم تھی کہ لگ بگ دس لاکھ الفاظ پر مشتمل ہے اس کی پانچ جلدیں ہیں یہ کتاب زمانہ قدیم سے لے کر ابن سینہ کے زمانے تک دنیا کے مختلف علاقوں اور مختلف زبانوں میں بکھرا ہوا علمِ طب اس کتاب میں جمع کر دیا گیا یہ کتاب علمِ طب کا انسائیکلوپیڈیا ہے یہ ایسی نادر اور شاکار کتاب ہے کہ اس کی جگہ کوئی دوسری کتاب آج تک نہ لے سکی جدید دور کی میڈیسن انڈسٹری اسی کتاب کی مرہونِ ملند ہے آج سے ایک ہزار سال قبل ابن سینہ نے ڈپریشن اور انگزائیٹی کو ایک بیماری قرار دیا تھا اور اس کے علاج پر خصوصی توجہ کا فرمان بھی جاری کیا تھا حالانکہ اس وقت اس بیماری کا وجود بھی نہیں تھا اسی طرح ان کی کتاب اب الشفاء سائنس اور فلسفے کا انسائیکلوپیڈیا ہے سامین اس عظیم ہستی کا جس وقت انتقال ہوا اس وقت قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں بو علی سینہ جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ بہت جل ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان